بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم اردو جماعت پنجم کے ریمیڈی پیک بھی کام کر رہے ہیں اور اب آپ کافی حد تک عادی ہو چکے ہیں اس کام کو سمجھ چکے ہیں کہ کیسے آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اپنا جو پہلا جملہ جو آپ کو لکھا جاتا ہے اس کو اپنی کتاب سے ڈھونٹ کر مکمل کرنا ہے اور پھر سرگرمی کو کرنا ہے آپ کا آج کا حاصل تعلوم موقع محل کے مطابق محاورات کو اپنی تحریر میں استعمال کر کے کر سکیں کر کے آہ سمجھ سکیں یا استعمال کر سکیں ٹھیک ہے آپ نے یقیناً اس کیو آر کوڈ میں دیئے گئے ویڈیو لیکچر سے محاورات اور ان کا استعمال سیکھ لیا ہم بول چال کی بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے اس کی سرگرمی کرنی تھی کہ آپ کے پاس چند آہ محاورات دی گئے تھے جن کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا تھا جیسے آگ بگولہ ہونا ڈنکا بجنا لوہا بنوانا اور رونگٹے کھڑے ہونا اگر آپ غور کریں تو ہم اپنی بول چال میں ان تمام محاورات کا استعمال کرتے ہیں آپ کوشش کریں کہ انہی محاوروں سے جن سے آپ نے ایک ایک جملہ بنایا دو دو جملے مزید بنائیں اس کے ساتھ چار محاورات کے جملے آپ نے بنائے چھے محاورات اور خود سے دھونڈے خود سے ان پہ سوچیں اور ان کو جملوں میں استعمال کریں یا اپنے والدین سے کہیں کہ وہ آپ کو کوئی سے چھے محاورات بتائیں آپ ان پہ سوچیں فائدہ کیا ہوگا آپ کے پاس بہت سے الفاظ بہت سے محاورات ایسے ہوں گے جن کو آپ اپنی بول چال میں استعمال کر سکیں گے جب آپ چھٹیوں کے بعد جائیں گے سکول میں اور آپ ایسے محاورات یا ضرب الامسال کا اپنے بول چال میں استعمال کریں گے تو آپ کے ساتھیوں کو پتا چلے گا اساتھ ساکرام کو پتا چلے گا کہ آپ نے گھر میں اپنے بولنے پر اپنے گفتگو پر کتنا زیادہ اس پہ اس میں بہتری لائیں اس پہ کام کی ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ درجہ بدرجہ آپ کی گفتگو میں آپ کے الفاظ میں آپ کے جملوں میں بہتری آئے اور نہ صرف بہتری آئے بلکہ وسط آئے یہاں پر یہ تمام چیزیں جو آپ کو سکھائی جا رہی ہے یہ ہماری بول چال کا حصہ ہے اور ان کا یہی مقصد ہے کوشش کیا کریں کہ جو سرگرمی جو کام جو حاصل تعلوم آپ اپنے ریمیڈی پیک میں کرتے ہیں اس ایک دن میں اس پر اور سرگرمیاں کریں جیسے ابھی محاورے کی بات ہوئی تو میں نے آپ سے کہا چار محاورات آپ نے ریمیڈی پیک میں کیے چھے آپ خود سے تلاش کر کے ان پر زبانی اس کی جملہ سازی کریں اس طرح سے آپ جو چیز سیکھتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں پختہ ہوتی چلی جاتی ہے اپنی ان آداد کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیے محنت کیجئے اور نئے سے نئے کام کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے اگلے حاصل تعلوم کے ساتھ اگلے لیکچر پہ بات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ